موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بولیٹن پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اکامہ کو بنیاد بنا کر وزارت عزمہ اور پھر پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا اب اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر تاہیات نہ اہل کرنے کی سوچ رہے ہیں تفصیلات کے مطابق سلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ کرپشن ثابت نہ ہونے پر بھی زمنی ریفرنس کا مقصد سوال یا نشان ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ ملک بھر میں ہمارے ادوار کے کام سب کے سامنے ہیں لاہور، کراچی اور پشاور دیکھ لیں فرق صاف ظاہر ہے دوہزار تیرہ اور آج کی معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے مسلم لیگ نون کے نواز شریف نے کہا کہ ہر شعبے میں فرق صاف نظر آ رہا ہے ڈالر کی قیمت دوہزار تیرہ کے بعد کیا تھی مجھے نہ اہل کرنے کے بعد کہاں گئی سابق وزیراعظم نے کہا کہ بلوچستان اسیمبلی میں تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی قوم جاننا چاہتی ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی آ گئی ہے عمران خان اب گلیوں محلوں میں جلسے کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے نواز شریف نے کہا کہ پی پی کے حالیہ کردار کی وجہ سے بہت مایوس ہوا اس کردار کے بعد نگرہ وزیراعظم پر پی پی سے مشابرت نہیں ہو سکتی نواز شریف نے کہا کہ بلاول غلط کہتے ہیں کہ نون لیگ مساق جمہوریت سے پیچھے ہٹی نساق جمہوریت کے بعد جو این آرو کیا گیا اس نے نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ آئین کی بلا دستی کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں سب کو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی مسلم ریگ نون کے قائد نے کہا کہ کارکردگی کے باوجود نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے میرا تو کیس ادارے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ورنہ یہ سارا معاملہ ہی کالا لگتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ ایٹمی دھماکے دہشتگردی ختم کرنے والے آج عدالت میں بیٹھے ہیں عوام نے یہ فیصلہ نہ ماننا ہے اور نہ ہی مانے گی کابس اسرائیلی فوجیوں کو تھپڑ اسید کرنے والی فلسطینی لڑکی اہت امیمی کو اسرائیل کی فوجی عدالت نے آٹھ ماہ قید کی سزا سنا دی تفصیلات کے مطابق فوجی عدالت نے سترہ سالہ فلسطینی لڑکی اہت امیمی کو اسرائیلی فوجیوں کو تھپڑ مارنے کے الزام میں آٹھ ماہ قید اور چودہ سو تیس ڈالرز جرمانے کی سزا سنا دی اہت امیمی کی وکیل گیپسی لسکی کے مطابق ان کی موقعہ نے بارہ میں سے چار الزامات قبول کیے ہیں جن میں تھپڑ مارنے کا الزام بھی شامل ہے گیپسی لسکی کا کہنا ہے کہ عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا میں وہ وقت بھی شامل ہے جو ان کی موقعہ نے زیر حراست گزارا جس کے بعد انہیں آئندہ موسم گرمہ میں رہا کر دیا جائے گا خیال رہے کہ اہت امیمی کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آغاز تیرہ فروری کو فوجی عدالت میں ہوا تھا جہاں ان کی وکیل کی جانب سے مقدمے کے لیے اوپن ٹرائل کی درخواست کی گئی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا ایوانوں میں لڑائی مارک اٹھائی کے واقعات تو دیکھنے اور سننے میں آتے رہتے ہیں مگر کوسوں میں نئی روایت قائم ہو گئی اوپوزیشن ارکان نے ووٹنگ رکھوانے کے لیے انوخہ اقدام اٹھا دیا اور پارلیمنٹ میں آسو گیس کی شیلنگ کر دی شیلنگ کے وقت مونٹی نیگرو کے ساتھ سرحدی موہدے کی توسیق کے لیے ووٹنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھی پی ایسل کا فائنل ٹاکرا پچھس مارچ کو کراچی میں ہوگا اہلے کراچی کو میچ کا بے سبری سے انتظار ہے پی ایسل کی ٹرافی دوسری بار کس ٹیم کی جھولی میں جائے گی فیصلہ اتوار کو ہوگا نیشنل سٹیڈیم کراچی کے اطراف کی سڑکوں پر بینرز اور پوسٹر لگائے گئے ٹرافک پلین بھی جاری کر دیا گیا سیکیورٹی کے لیے ریہرسل شروع کر دی گئی دوپہر ایک سے چار بجے تک نیشنل سٹیڈیم کے اطراف کی سڑکیں بند رہیں گی اسی کے ساتھ مہرین خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ